ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو اور یوٹیوب چینل فنان گارڈننگ آج میں آپ کے ساتھ جو پلانٹ لے کر آیا ہوں اس کا نام ہے فائیکس اور اس کو سٹار لائٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت دکھنے والا پلانٹ ہے اس کو آپ اپنے گارڈن میں ضرور اڈ کریں یہ فائیکس کی ورائٹی ہے اور یہ ویرگیٹڈ والی ورائٹی ہے اور جو دوسری ورائٹی ہوتی ہے فائیکس کی اس میں گرین کلر کے لیوز ہوتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ڈبل کلر کی سیمی شیڈڈ لیوز آتی ہیں اور یہ دکھنے میں بہت ہی سندر لگتا ہے تو آپ اس کو اپنے گارڈن میں ضرور اڈ کریں یہ پلانٹ آپ کا کافی لانگ ٹرم تک چلنے والا پلانٹ ہے اور یہ بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے تو آپ اس کو اپنے گارڈن میں ضرور اڈ کریں تو آج ہم اسی پلانٹ کو لے کر کے کچھ ٹپس شیئر کروں گا میں آپ سے جس سے یہ پلانٹ آپ کا کافی اچھے سے گروہ کرے گا اور کافی لانگ ٹرم تک آپ کے ساتھ یہ پلانٹ چلتا رہے گا تو دوستو اگر میں سب سے پہلے بات کروں اس کی مٹی کی تو اس کی مٹی آپ نارمل مٹی جو ہے آپ دیں گے جس میں تھوڑی سی ورمی کمپوشٹ آپ اڈ کر کے اس کو دیں گے تو اس کے لئے انف ہوگا آپ چاہے تو سال میں ایک دو بار اس کو گوبر کی خاد بھی دے سکتے ہیں ایک بار فروری کے منت میں اور ایک بار سپٹیمبر کے منت میں تو اس کے لئے بہت اچھا ہوگا اور یہ پلانٹ آپ کا کافی اچھے سے گروہ کرے گا دوستو اگر آپ اس کو انڈور میں لگاتے ہیں تو آپ اس کو برائٹ جہاں پہ لائٹ ہو وہیں پہ ہی رکھیں جیسے ونڈو وغیرہ کے پاس یا بالکانی میں اپنی اور آپ اس میں پانی کا ضرور دھیان رکھیں کیونکہ اس میں اوور وارٹرنگ زیادہ ہونے کے قارن اس کی جو لیوز ہیں وہ گلنے لگ جائیں گی اور اس کی لیوز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کی لیوز ایسے براؤن ہو کر کے یہ اپنی لیوز گرانے لگ جائے گا تو آپ اس چیز کا دھیان لگیں اگر آپ اس پلانٹ کو آؤٹڈور میں رکھتے ہیں تو آپ اس کو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ تین سے چار گھنٹے کی اس کو دھوپ ملے تو یہ اس کی لیے کافی اچھا ہوگا اور یہ کافی اچھے سے گروہ کرے گا کیونکہ اس کی جو لیوز ہیں اس کو اگر دن میں تین سے چار گھنٹے کی دھوپ ملے گی تو اس کی جو لیوز کا آپ کلر دیکھ رہے ہیں یہ کلر اس کا کافی اچھے سے نکھر کر کے آئے گا اور یہ پلانٹ آپ کا کافی اچھے سے گروہ کرے گا تو آپ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ اس کو تین سے چار گھنٹے کی دھوپ دیں آپ اس میں پانی ڈیلی ڈالیں اور اس چیز کا دھیان رکھیں کہ مٹی جو اس کی مویسٹ رہے مٹی ہمیشہ اس کی مٹی سوکھے نا آپ اس میں دن میں دو بار بھی پانی دے سکتے ہیں اگر آپ کے ایریے میں زیادہ گرمی پڑتی ہے تو آپ اس کو ایک بار صبح میں اور ایک بار شام میں پانی ضرور دیں دوستو اس پہ کوئی کیڑے وغیرہ کا اٹیک نہیں ہوتا ہے نہ ہی اس پہ چیٹیا وغیرہ بھی زیادہ لگتی ہیں لیکن اگر پھر بھی آپ کو اس پہ کسی بھی طریقے کا انسیکٹ وغیرہ کا اگر اٹیک دکھتا ہو تو آپ اس پہ نیم آئل کا سپری کر دیں گے تو اس کے لئے بہت ہوگا ویسے تو اس پہ انسیکٹ وغیرہ جلدی آتے نہیں ہیں کیونکہ یہ بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے اور یہ کافی لانگ ٹرم تک آپ کا یہ پلانٹ چلے گا آپ اس میں بس دھیان رکھیں کہ اس میں سال میں دو بار اس میں آپ ورمی کمپوزٹ یا کمپوزٹ اس میں ایڈ کریں اگر آپ چاہے تو اس میں آپ لیکویڈ فرٹیلائزر بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں لیکویڈ فرٹیلائزر سی ویڈ سولیشن یوز کرتا ہوں آپ چاہے تو پندرہ سے دیس دن میں بھی اس کو ایک بار دیں گے تو اس کے لئے بہت ہوگا اور یہ کافی اچھے سے پلانٹ آپ کا گروہ کرے گا دوستو فائیکس کا پلانٹ آپ کو ہر نرسری میں ایزیلی ایویلی بل ہو جائے گا آپ کسی بھی نرسری میں جائیں گے اور فائیکس کے پلانٹ کو اگر آپ بولیں گے تو یہ آپ کو بہت ہی ایزیلی ایویلی بل ہوگا ہر جگہ پہ کیونکہ سب سے زیادہ اس کی یہ ورائیٹی جو ہے یہ آپ کو نرسری میں ایویلی بل ہو جائے گی اگر آپ چاہے تو اس کی یہ والی ورائیٹی ویڈی گریٹیڈ بھی لگا سکتے ہیں یا اگر آپ چاہے جو دوسری ورائیٹی ہوتی ہے جس میں گرین کلر کے لیفز ہوتے ہیں آپ وہ بھی نرسری سے پرچیس کر سکتے ہیں دو نہی پلانٹ آپ کے کافی لانگ ٹرم تک چلنے والے پلانٹ ہیں اور دو نہی کافی ہارڈی پلانٹ ہوتے ہیں اور سب سچی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پلانٹ ہیں یہ بہت ہی لو مینٹیننس پلانٹ ہوتے ہیں اسی لیے ان کی ان کی کاؤزڈ بھی زیادہ ہوتی ہے نرسری میں اگر آپ جائیں گے تو نرسری میں اس پلانٹ کو آپ کو منیمم ہنڈر سے ون فیفٹی روپیز کے اراؤنڈ میں آپ کو یہ ملے گا اگر میں اس کی پروپگیشن کی بات کروں تو دوستو اس کی کٹنگ کافی ایزیلی لگ جاتی ہے جیسے یہ آپ اس کی کہیں سے بھی کٹنگ لے سکتے ہیں جیسے یہ آپ لے سکتے ہیں یہاں سے اور اس کو اگر آپ نارمل مٹی میں کہیں پہ بھی آپ اگر لگائیں گے تو یہ کافی اچھے سے گروہ کرے گا اس کی کٹنگ سب سے اچھی جو ہے وہ آپ رینی سیزن میں اس کی کٹنگ کو لگائیں گے تو رینی سیزن میں یہ کافی اچھا ریزلٹ دے گا اور اس کی کٹنگ جو ہے وہ سکسسفول ہوگی تو آپ اس کی کٹنگ جب بھی لگائیں تو آپ اس کو رینی سیزن میں ہی لگائیں کیونکہ یہ پلانٹ آپ کا رینی سیزن میں ہی کافی اچھے سے گروہ کرے گا دوستو اگر اس پلانٹ سے ریلیٹڈ اور بھی کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہوگی تو آپ ہمیں ضرور کمنٹ کریں ہم آپ کے کمنٹ کا ضرور ریپلائی کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں تھانکس فور واجنگ ملتے ہیں کسی اور نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کسی نئیو پلانٹ کے ساتھ با بائی